موسیقی جس تجھو وید ہیلتی لائف اسٹائل میں حریب محمد ڈاکٹر شبہ راناز اور ڈاکٹر نصر اللہ راناز صاحب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح حاضر آج ہم بات کریں گے یہ جو شوشل میڈیا پہ شیئرنگ ہو رہی ہے پرسنل لوگ شیئر کر رہے ہیں اپنے ایک ایک منٹ کی جو انفرومیشن دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ اسے کیا اثرات سامنے آ سکتے ہیں یا آ رہے ہیں اور کتنے پرابلمز ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر شبہ راناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانز صاحب سے دیکھیں اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا ہم سب کو کیر کرنا چاہیے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو انہا ہمارے جتنے بھی فرنڈز ہوتے ہیں اور جن کے فرنڈز کے فرنڈز ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں تو میرے خال سے تو یہ اتنا مناسب نہیں ہے ہونا نہیں چاہیے اب دیکھیں ڈاکٹر شبہ رانز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانز آپ کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم آپ مسکرہ رہی تھی اندر اندر خیریت تو ہے بس سوشل میڈیا پہ ہسی آ رہی تھی ہر آدمی انبول ویس میں کچھ زیادہ ہی کچھ زیادہ ہی بلکل اچھا نہیں نہیں آپ کی بات نہیں ہو رہی تھی آپ تو ہیں ہی ویسے بھی کیونکہ شوشل میڈیا کو آپ ہی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر کے سر کیسے ہیں آپ جی سر اسلام علیکم بہت بہت شکریہ وینس ٹی وی کا اور آپ لوگوں کا کہ ہم لوگ کوشنو کوئی ٹاپک کو نیا ٹاپک لے کے آتے ہیں ہر ہفتے اور آپ کے لیے ڈیفنیٹلی بہت ہی فائدے کی چیز ہوتی ہے آپ ضرور اسے واج کیا کریں اور اپنے خیالات سے ہمیں ضرور اگاہ کیا کریں نیرم صاحب فیڈ بیک تو خیر آپ کو انڈیویجولی بھی آتا ہے کئی بار آپ نے ذکر کیا ہے مجھے بھی آتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایسا ہو رہا ہے اب یہ آج کا جو ٹاپک ہے نا ڈاکٹر صاحب واقعی یہ بڑا عجیب سا ہے اتنی ساری چیزیں ہم شیئر کر دیتے ہیں اتنی پرسنل کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ ہونا چاہیے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک تو دوست ہوتے ہیں ہمارا فرنڈ سر کو ہوتا ہے وہ بھی ظاہروں میں ہی ہوتا ہے موسوہبی ان کے دوست بھی دیکھ سکتے ہیں جانتا کہ میرا خیال ہے ایسا ہی کچھ ہے نا اس کے بارے بتائیں کہ اسے کیا اثرات اور یہ مطلب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہر چیز کی کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان ہیں اب یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی چیزیں شیئر کر رہے ہیں اپنی پرسنل شیئر کر رہے ہیں اگر آپ کی پرسنل نالج ہے اس کو اگر آپ شیئر کر رہے ہیں تو وہ بینیفیشل ہے اگر آپ دوسروں کو اس سے فائدہ دینا چاہ رہے ہیں لیکن آج کل جو میڈیا کا رجحان ہو گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی پرسنل لائف کو بلکل جو ہے اس کو شیئر کرتے ہیں اپنی فائملی کے پکچرز شیئر کر رہے ہیں آپ کی فائملی کہاں جا رہی ہے آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں ہر ایک چیز کو شیئر کرنا اس سے بہت زیادہ نیگیٹیو ایمپیکٹ بھی آیا ہے بلکہ بہت بڑے بڑے حاصل سے بھی لوگ جو ہے دوچار ہوئے ہیں جس میں آپ نے اپنی پوری فائملی کی انفرمیشن آپ نے انٹرنیٹ پر دے دی آپ نے شیئر کر لی لوگوں کو پتا چل گیا آپ کے کتنے بچے ہیں آپ کے بچے کہاں پڑتے ہیں یا اس وقت آپ اپنے گھر میں نہیں ہیں آپ کے گھر خالی پڑا وا ہے اس طرف یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم دوسروں کو وہ انفرمیشن دے رہے ہوتے ہیں جو ان کو مطلب ریکوائیڈ ہوتی ہیں غلط لوگوں کو تو غلط لوگوں کے ہاتھ اگر یہ انفرمیشن چلی جاتی ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دے ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں اگر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جیسے بہت ساری اب ہم سوشل میڈیا سے صرف یہ ہی نہیں لیتے کہ ہم شیئرنگ کی اگر بات کریں کہ بھئی ہم صرف ٹی وی پہ ریڈیو پہ یا اپنا انٹرنیٹ پہ یہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ جو ہم شیئرنگ کرتے ہیں جیسے ہماری پارٹیز میں ہیں ہم پارٹیز میں بیٹھ کے اپنے اپنی فیملی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اپنی پرسنل لائف کو کیونکہ یہ ساری ڈسکشن ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے ہماری پرسنل لائف ہو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں ایک سپیس چاہیے ہوتا ہے ایک اٹینشن چاہیے ہوتی ہے جو ہمیں میڈیکلی ہم اس کو کہتے ہیں سائیکالوجیکل ڈس آرڈر بھی یہ کہلاتے ہیں کہ آپ کو جب سپیس نہیں مل رہی گھر میں یا آپ کو اپنا آپ کو مطلب پرومیننٹ کیسے کریں لوگوں کی کیسے اٹینشن سیکنگ بچوں میں بھی ای ڈی ای ڈی کے نام سے ہم نے آپ کو یاد ہوگا اس کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ جب آپ کو کسی کی اٹینشن لینی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہم بھی اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہم شیئر کر دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی ہوتی ہیں ایکزیکلی ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ آج کل ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ فیس بک کے وہ ہر دوسرا آدمی اپنے ٹوٹ کے دے رہا ہے اپنے اپنی باتیں بتا رہا ہے اپنا ایک ایکسپیرنس ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا یا کہیں سے دو باتیں سنی آپ نے ایک ریل بنا دی آپ نے ایک ویڈیو بنا دی آپ نے ڈال دی یوں کریں تو یوں ہو جائے گا یہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب اور اللہ معاف کرے دیکھ ہم سب رہے ہیں دیکھیں فرنکل سپیکن اور اس پہ ہم کوشش بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے تو تو دوگ صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ مطلب یہ جو ٹوٹکے وغیرہ مطلب آپ تو میرے خیر آپ اترہ سے دیکھا نہیں لیکن آپ کیا سمجھے آپ مسکرائے کیوں رہے ہیں کہ آپ نے بھی کوئی ریل بھی ڈالی ہے کوئی ویڈیو ڈالی ہے کیا مطلب بہت ڈالتی اچھا میڈیا کوارڈینیٹے رہے ہیں جی سر کیا کہتے ہیں ٹوٹکے کیا ہیں یہ کیا ہو رہا ہے سر اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا سیلف میڈکیشن یا سیلف اسیسمنٹ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں لیکن سیلف میڈکیشن کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی سنی سنائی بات کو ہی آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اسے سیلف میڈکیشن کہتے ہیں آپ آپ کے دادا نانا نانی دادا دادی چچا تائم وغیرہ سے جو چیزیں چلی آرہی ہیں ٹوٹکے چلے آرہے ہیں جیسے موسم ہیں سرد موسم ہیں گلہ خراب ہے خرائش ہے تو بہت سارے کیوے بنتے ہیں فیملیز میں دارچینی وغیرہ ملا کے اس میں شہد میں کالی ملش یہ بھی ٹوٹکے جو ہیں کچھ ٹوٹکے ایسے ہیں جس کو خامخواہی کسی کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اس کو ڈالا جاتا ہے ہم تو بات کر رہے ہیں جیسے بھی کہ سوشل میڈیا سے ہماری لائف پر کتنا ایمپیکٹ پڑتا ہے تو وہ بھی ہم ٹوٹکوں کا بھی پڑھ سکتا تھا ہے کوئی ایسی غلط خدا نہ خاص سے میڈیسن ہے بغیر آپ تصدیق کیے ہوئے بغیر ایکسپیئنس کیے ہوئے دیکھیں ڈاکٹر ڈاکٹر ہے اچھا آپ نے کی ہمارے مذہبوں کی تو وہ تو ریل ہوا کرتے تھے وہ ان کی اپنی ورکنگ تھی وہ ایسے نہیں کہ مطلب آپ سے سنا آپ سے سنا آج کل تو تو وہ انہی ویڈیوز کو دیکھ کے میں نے اپنے نام سے میں نے آگے بڑھا دی دو طرح کے لوگ ہیں جو تو ان چیزوں کو اتھینڈک چیزوں کو آگے فارورڈ کرتے ہیں تو وہ تو ایک ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزیں بغیر ہی کسی تحقیق آگے کر دینا اب دیکھیں کہ سیئنگی ہے نا کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ سمال پیپل سمال مائنڈ ڈسکس پیپل تو جب سمال مائنڈ ہوتے ہیں لوگ تو وہ ڈسکس لوگوں کو کرتے ہیں یا سمال تھنکنگ ان کی ہوتی ہے اور اسی طرح کی چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور جو ایوریج مائنڈ ہوتے ہیں وہ ایونڈز کو ڈسکس کرتے ہیں جو بگ مائنڈ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈیفرنٹ چیزوں کو آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگے کہ آپ کے سوشل میڈیا میں جو سرکل ہے تو اس کو آپ ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں سمال مائنڈ ایوریج مائنڈ اور بگ مائنڈ میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کے میسیجز سے اگر کوئی آئیڈیاز ڈسکس کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ بگ مائنڈ ہے اگر کوئی ایونڈز کو ڈسکس کر رہا ہے تو وہ اس کا مطلب ایوریج مائنڈ ہے اور اگر کوئی لوگوں کو ڈسکس کرتا ہے اپنی فیملیز کو ڈسکس کرتا ہے اور کسی پر ٹانٹ کرتا ہے کسی کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرتا ہے اس کا مطلب وہ سمال مائنڈ ہے تو ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا سے یہ بچنا چاہیے نہیں وہ تو ٹھیک ہے ویری گوڈ یہ تو افیکٹ ہے یہ تو چیز ہے ہم اچھا پتا سب کو سب ہے لیکن وہی بات ہمیشہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سننا ہے سنی انسنی کر کے ہم اسی کے بھی چل پڑتے ہیں ایسی ہو رہا ہے نا مطلب ہے ایک نے کہا ہم شکلوں کے ہو گئے ہیں ہمیں بھئی میرا دوست ہے بس ٹھیک ہے بھائی بین ٹھیک ہے ویری گوڈ آپ کا دوست ہوگا بہت اچھا ہوگا لیکن ون سب سے ویری کیرفل لوگ کہتا ہے راز اگر اپنی حد تک ہے تو راز ہے اپنے کسی کو کہتے ہیں یہی شوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تو یہ شوشل میڈیا پہ جو شیرنگ ہو رہی ہے جو ڈاگر صاحب ٹوٹ کے تو نکل گئے کہ آگے اس پہ ہم کنٹیلیو کریں گے جو آپ نے کیا ہوئے ہیں بہت سارے انہوں نے بتایا مجھے نہیں بتا تو اس کے بارے بات کریں گے لیکن یہ شوشل میڈیا پہ اور جو گیزرنگز میں بھی شادیوں میں بھی لوگ بیٹھ کے کچھ چیزیں ایسی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہونی نہیں چاہیے بڑی پرسنل قسم کی چیزیں ہوتی ہے میں نے تین لوگوں کا ذکر کیا نا سر آپ سے تو جو سمال مائنڈ کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو وہ نولمنی شادی بیعہ میں ہماری جو سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی وہ ایکچولی وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اسی کو وہ آگے فورورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ اگر شادی بیعہ میں بیٹھ جاتی دو خواتین میں سوری تو سی میں خواتین کا ذکر کر رہا ہوں ویسے تو مردوں میں بھی یادت ہوتی ویسے تو مردوں میں بھی یادت ہوتی اگر بیٹھ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی ایسا ذکر چھیڑ بیٹھیں گے آپ کی بہوک کیسی ہے آپ کے ساتھ آپ کے دواد آپ کے ساتھ کیسے ہیں انہوں نے چھیڑنا ہے تو وہ آپ کے بارے میں پوچھیں گے اور اگر آپ نے جہاں چھوٹی سی غلطی کی وہ پھر آپ چاہیں گے اگر دلچسپی کوئی لے رہا ہے تو آپ اور مزید دیکھیں نا اگر سمجھ لیجیے کہ آپ نے دلچسپی کوئی شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خریدنا چاہ رہا ہے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ مزید کیا کہیں گے تو جب انسان کی عادت ہے کہ وہ جو سنانا چاہتا ہے دوسرا اگر اس پہ انٹرسٹ لیتا ہے تو انسان اور زیادہ جیسے شاعر ہے شاعری جب اسے سننے والا جب دعا دیتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے بہت سناتا چلا جاؤں بند نہیں ہوتے ہو تو اسی طرح یہ ہم لوگ جب ڈسکس کرتے ہیں تو سامنے والا جب دلچسپی لے رہا ہے دلچسپی ضروری نہیں ہے وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے رہا ہے وہ دلچسپی ضروری تو مزے لینے کے لیے تو لے رہ سکتا ہے مزے لینے کے لیے ہی ارے صرف سیاست پہ ایسی سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی صدر بھی وہی ہیں کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر بھی وہی ہیں سب کچھ وہی ہیں چیف آرمی سٹاپ بھی وہی ہیں ارے یار آپ وہ کام کرو جو آپ نے کہا اچھا کرنا کچھ بھی نہیں ہے مطلب کسی کے ساتھ ملنا نہیں ہے اچھے بری کی تمیز نہیں کرنی یہ شوشل میڈیا میرا اپنا خیال ہے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے پاکستان میں کمپیرنگ ٹو دا ادھر برڈ ایسا ہے کچھ دیکھیں ہوتا ہے بلکل ظاہر ہے جن کے پاس راستے نہیں ہوتے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے ان کو ایزی اپروچ ہے جیسے ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں سستہ ہے فری آف کاسٹ ہے تو ایزی لی اچھا اس میں آپ میں نے زیادہ تر دیکھا ہے جو میرے ایکسپورجر میں عورتیں آتی ہیں وہ لوگ زیادہ اس میں اٹیچ ہوتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو ویسے ایکسپریس نہیں کر سکتے اپنے آپ کو ویسے پروف نہیں کر پاتے جیسے نورملی وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جو ان کے اندر کی خواہشیں ہیں فیمس ہونے کی یا کوئی کام میں آگے بڑھنے کی تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے جیسے اب اگر ہم فیملی میں بھی دیکھیں یا گیدرنگز میں اگر دیکھتے ہیں بہت ساری فیمیلز بیٹھی ہوتی ہیں تو یوجیلی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسی عورت جو جس کو لوگ زیادہ وہ مطلب فیزیکلی اتنی خوبصورت نہیں ہے یا مطلب اس کی پرسنیلیٹی اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے تو وہ جب سب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی طرف اٹریکشن دلانے کے لیے وہ اس طرح کی بات شیئر کرتے ہیں جس سے سارے لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں پھر وہ انیشیٹیو لے لیتے ہیں اور ان کو اس چیز سے بڑی سیلف سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ میری بات سب سن رہے ہیں مجھے سب اپریشیٹ کر رہے ہیں اور پھر لوگ اس کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہتے ہیں نا جو لوگ خاموش ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ اس طرح کی سوشل میڈیا پر شیئرنگ ہے انہی کے لیے ایک شیئر بھی ہے نا یہ اور بات کے ممبر پہ جا کے کچھ نہ کہیں خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں یہ وہی والی بات ہے کہ اندر ان کے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے سوشل میڈیا ایسی ایسا فورم ہے کہ آپ اکیلے میں بیٹھ کے اپنی ساری فیلنگز اس پر ڈیلیور کر رہے ہیں اگر آپ پوزیٹیو تھنکنگ کے ہیں تو آپ نے پوزیٹیو اپنی جتنی بھی آپ کہیں گھومنے جا رہے ہیں کہیں آپ بیٹھے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ نے شیئر کر دی اور اس سے آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ سب سے زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے سپوز اگر آپ نے اپنے آفیس میں چھٹی پر رہے ہیں یا آپ نے کسی میں اپنا بتاؤ میں بھی ہسپیٹل میں چھٹی پر تھی تو کسی کا فون آیا میں نے کہا ہاں میں بیزیوں کہہ رہے ہیں نہیں بیزی کہاں ہے آپ تو نورڈن ایریاس میں گھوم رہیں گے یعنی کہ آپ کو فیس بوک اور یہ سوشل میڈیا آپ کی پرسنل لائف کو اتنا ایکسپوز کر دیتا ہے ہر ایک کو پتہ ہے اس وقت آپ کراچی میں نہیں ہیں مطلب یہ چیزیں پوزیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹیو بھی ہیں تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صرف پوزیٹیو چیزیں شیئر کریں جسے ہمیں نقصان نہ پہنچے لیکن نیگیٹیو چیزیں شیئر کرنا ایسی باتیں جو لوگوں تک نہیں پہنچنی چاہیے اپنی پرسنل لائف اگر آپ اپنے ہزبینٹ سے اگر آپ کی کوئی لڑائی ہوئی ہے تو بھی آپ مطلب لوگ اکسر ایسی ایسی کورس لگا دیتے ہیں جسے صاحب پتہ چلتا ہے کہ آپ اس وقت ڈیس ہارٹیڈ ہیں لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے اپنی پرائیویٹ لائف کو بندے نظر رکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پوزیٹیو تو ٹھیک ہے جیسے دکٹر رسول اللہ صاحب نے بات کی پوزیٹیو میسیجز دیں اور کچھ لوگ دیتے ہیں بڑے اچھی مطلب وہ میسیج دیتے ہیں وہ کوئی ٹوٹ کے نہیں دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں اس طرح کریں تو انشاءاللہ بہتری آئے گی کچھ کلام کے بارے میں بھی کچھ آیات کیونکہ کلام پاک کی بات ہوتی ہے یا حدیث کی بات ہوتی ہے تو یہ بڑی آثنٹک چیزیں ہونی چاہیے اور آثنٹک لوگوں کے پاس ہونی چاہیے عام آدمی اگر ان چیزوں سے نہ کرے نہ ان کو شیئر کرے تو بہتر ہے کیونکہ ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا کہ آیا یہ آثنٹک ہے بھی یا نہیں ہے یہاں میں اپنے آپ کو روکوں گا اور ایک چھوٹا کے سارے اچھے ہی ہوتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نئی چیز آئے آج کا ریالی تھوڑا سا ڈیفرنٹ معاملہ ہے جو پھر بھی جس توجو سے بھی اور ہیلڈی لائف اچسائل سے جڑا ہوا ہے یہ بتا دو میں آپ کو ان دونوں میں مقصد ایک ہی ہے تو انشاءاللہ ایک چھوڑے بریک کے بعد ملتے ہیں کہ جائے گا مت پلیز تینکی برمچ موسیقی باتیں ہو رہی ہیں شوشل میڈیا اور شوشل میڈیا تکیے اور باتیں نکل آئیے دیکھیں یہ ہوتا ہے بات سے بات نکلنا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اس طرف بھی آپ کو لائے جائے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی آپ کی ہیلڈ سے جڑا ہوا ہے معاملہ تو آئے کنٹینیو کرتے ہیں ڈاکٹر شوان آنال سے کچھ کہہ رہی تھی میں نے اپنے ہی اس پر بریک لے لیا تھا جی ڈاکٹر آپ کی بات کارلی تھی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے اب ہر آدمی کو اپنا آئی کیو اپنی ویجن کو بڑھانا چاہیے دیکھیں سوشل میڈیا پہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے سوشل میڈیا پہ چیزیں شیئر کرنا دیکھیں اگر آپ اپنے آئیکو کو براؤٹ کرتے ہیں اب کرتے ہیں اپنی ویجن کو براؤٹ کرتے ہیں تھنکنگ کو پوزیٹیو کرتے ہیں اب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم نے نورڈن ایریاز میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی اس کا مقصد ہمیں اپنے پاکستان کے بارے میں بتانا تھا ہم نے جتنی ویڈیوز کی اس میں ہم نے بتایا کہ ہمارا پاکستان اتنا خوبصورت ہے آپ فورن کنٹریز میں جاتے ہیں اس میں جتنی جھیلیں تھیں میں نے ان کے کلرز ان کی ویلیز تو لوگوں کے دل سے یہ خوف یہ خطرہ ہٹا کہ ہم نورڈن ایریاز کی راستے خطرناک ہیں تو آپ ایک چیز کو پوزیٹیو کس طرح کر سکتے اگر آپ کے اندر یہ کپیسٹی ہے آپ کے اندر یہ مطلب یہ ایک صلاحیت ہے کہ آپ اپنی نیگٹیویٹی کو کس طرح سے پوزیٹیو آپ اپنے پاکستان کا پوزیٹیو رخ دکھا رہے ہیں اس میں آپ اپنے پاکستان کی خوبصورت جگہ اور خود کو بھی خوبصورت کہ آپ خود بھی خوبصورت ہیں آپ کا ملک بھی خوبصورت ہے اور آپ ان خوبصورت جگہ کو انجوائے کر رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بجائے اس کے جو ان کو سٹریس ہوتا ہے کہ بھئی ہم ایسی جگہ پہ جائیں گے راستے خراب ہیں یا ہم ایسی جگہ جائیں گے کیا ہوگا تو وہ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں کے لوگ جب وہاں جا رہے ہیں کتنے خوش ہیں انجوائے کر رہے ہیں تو ہماری زندگی میں پوزیٹیویٹی آئے گی ہمارے ہیپی ہارمون ریلیز ہوں گے ہماری باڈی میں جو ہر وقت ہم درد تینشن ڈپریشن ہائی بلیڈ پریشر یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ یہ سب آپس میں ریلیٹیڈ ہیں اسٹریس ہارمون ہمارے کالیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے شگر کو کنٹرول کرتا ہے جب آپ کا اسٹریس لیول جو ہے وہ نورمل ہوگا آپ کا شگر نورمل ہوگا کالیسٹرول نورمل ہوگا آپ کا پین پرسیپشن کم ہوگا آپ کو خوشی میں اثر ہوگی بہت اچھی بات کیا آپ نے بہت ہی امدہ ہمارے یہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ ہمارے نیگٹیویٹی بہت ہے ببکل ہر معاملے میں دیکھیں ڈراما بھی اگر کوئی پیش کیا جاتا ہے کسی بھی چینل پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس طرح ہو رہا ہے تو پلیس دو ٹیک کیئر اب پتہ جی لگا ہم اسی طرح ایکٹ کرنے لگے بلکل دروں میں بھی اسی عورتیں بھی اور مرد بھی بن گیا ہے پتہ نہیں وہ دیکھا اس نے اس ڈرامے کہ یہ بڑا ٹف قسم کا کیا تھا جیسے نماری دانسہ بڑے ہی ماشاءاللہ ہمارے پاکستان اور ہی ہر ہی تو اب میں بھی بیسا بننے لگا ہوں گا اپی بھائی کیا ہو گیا وہ ڈراما ہے اس سے سیکھو اس طرح بننے سے نقصان آتے آپ کے بلکل ہمارے یہاں ایک زمانے میں ری ایکٹ انیکٹمنٹ چلا کرتا تھا کچھ چینل سے وہ ریل سٹیوریوں کو بھی لے کے چلے تھے مقصد تھا کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے اس پہ نظر رکھیں اس کو دیکھیں اس کو اگنور نہ کیا کریں آپ لیکن ہوا یہ کہ اسی کو لے کے لوگ چلنے ایک اس میں میں آپ کو ایڈ کر دوں بھول جاؤں گی یہ جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی ڈرامو اس کے لیے ایسا ہمارے ایسے پروگرامز ہونے چاہیے جو انیلائز کریں ان ڈرامو کو جیسے سپوز کوئی ڈراما آ رہا ہے بہت ہیٹ ہے اس ڈرامے پہ پھر آپ جو میڈیکل ایکسپرٹ ہیں یا جو مطلب پڑھے دیکھیں ہر آدمی میڈیا پہ بول نہیں سکتا پوزیٹیو میڈیا پہ بولنا آگے اپنی نالج دلیور کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی نیگٹیو ڈراما بھی آ رہا ہے یا کوئی ایسی چیز جو بہت زیادہ پرموٹ ہو رہی ہے تو کوئی میڈیکل سپیشلسٹ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو یا ایسا کہ آپ نے میرے اس ڈراما کے بارے میں کیوں کہا نہیں نہیں آپ پوزیٹیو بولیں پوزیٹیو دیکھیں جہاں پوزیٹیویٹی ہوگی وہاں نیگٹیویٹی بھی ہوگی دراما ایک ڈراما ایک زمانے پہ چلا تھا چینل کا نام نہیں لیتا لیکن ڈراما کا نام ضرور لوں گا اس کا رشیا میں بھی یا ٹرکی میں آئی اتنا پوزیٹیو تھا دیکھیں ہمارے ڈراما میں یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے شامل تھوڑا سا دین ہی انسل بھی ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ یہ چیزیں آپ نے بڑی چیز بات کی آپ نے لوگ کو بتانا چاہا کہ دیکھیں آپ جائیں وہاں کوئی اشیوز نہیں ہیں بڑا کرم ہے اور اسی سے آپ کی ہیلتھ پہ بڑا اثر پڑ سکتا ہے آپ ازی ہو جاتے ہیں بہت سکتا لوگ چیزوں میں ہیزیٹیشن مطلب سکتا میں تو ڈاکٹر تھی کوئی اور ڈاکٹر پہن لیکن ہمارا کلچر ہے پاکستان کا حصہ ہے میں نے پہنا پروگرام کیا آپ دیکھیں اس کو اتنے لوگوں نے فالو کی جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں میں نے دیکھے سب وہ کیپ لگا گے پکچر لے رہے ہیں یہاں آ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کی کلچر کو پرموٹ کر رہی ہیں جی روکر صاحب کچھ موف کر رہے تھے تو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ جی سر ابھی آپ لوگ ذکر کر رہے تھے کہ پرانے ڈراموں کا اور نئے ڈراموں کا ہمارے جو نئے ڈرامے ہیں وہ ہم لوگوں کی جو ہماری مدرز ہیں ہمارے جو بڑے گھر والے ہیں فیملیز میں زیادہ فیمیلز کی بات تو آپ کو ٹی وی کے ساتھ چپ کے نظر آئیں گے اور گھنٹوں گھنٹوں نظر آئیں گے اور یہ سٹارٹ ہوا اسی طرح کی ڈرامے اب ہمارے ہاں بننے لگے ہیں تو اصل میں فیمیل کیونکہ انہی کو زیادہ ٹائم ملتا ہے میل زیادہ تر ٹاک شوز اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو وہ جب ڈرامے دیکھتے ہیں تو انہی ڈراموں کا اثر ہماری فیملیز میں بہت زیادہ پڑتا ہے اگر نیگٹیو نیگٹیویٹی دکھائی جا رہی ہے اگر پوزیٹیویٹی جیسے آپ نے ذکر کیا ابھی ایک ڈرامے کا میری زرہ بین شاہ تو کتنا پوزیٹیو بات آپ نے بتائی اور اس طرح کے پوزیٹیو ڈرامے بننے چاہیے میں اکثر خود بھی دیکھتا ہوں کہ میرے بچوں کو بس پسند نہیں آتی جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے جو فیملیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے بچساز بہو کا سٹائل دکھا جاتا ہے لڑکی دو دو لڑکوں کے ساتھ میں انٹرس لے رہی ہے لڑکے میں پنجابی فلموں کا بڑا رچھان ہوا کرتا تھی زبانے میں اور اس میں اگر کوئی کریکٹر ہوا کرتا تھا جو بہت فیموس ہوا جیسے مولا جا اڈویش جا ڈوریش سارا کی چیزیں آیا کرتی تھی تو لوگ بقاعدہ اس کو پرفارم کرتے تھے اپنے محلے میں اور اسی سٹائل کو اپنا کے رکھتے تھے اور پھر وہ اسی طرح ہی پھر ان کی لائف ختم ہوئی اور اسی انڈ بھی اسی طرح کا ہوا جیسے فلم میں ہوا تو یہ اپنے اوپر تاریخ کر لینا اور اپنے اس وہ ایک سرکل اسی سرکل میں جینا تو یہ آپ کی لائف کے لیے بہت نقصان نہیں ہو سکتا ہے کیا ہی ڈرامے کیا ہی چیزیں دیکھیں اس کو ہم پوزیٹیویٹی میں دیکھیں اس طرح استعمال کریں ان سوچوں کے ساتھ پوزیٹیو سوچوں کے ساتھ اس سے بڑا فائدہ ہے ایسا نہیں ہے لیکن ہماری آجوں کے فارغ لوگ بہت ہے ہمیں کرنا کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے سب کچھ ہمارا سب سے بڑا جو علمی ہے نا ہمیں محنت نہیں کرنی ہے مطلب اگر کرنی بھی ہے تو شورٹ کٹ کے ساتھ کرنی ہے جلدی سے کر کے نکل لو پہنش لو اس مقام تک جو لوگوں نے چالیس سالوں میں ایک مقام پایا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ چار سال میں پا لیں ہماری پرابلم یہ ہم بہت بہت زیادہ نیکیٹیو ہو جاتے ہیں چیزوں کو دیکھ کے کہ ہی اچھا ہے کہ پوزیٹیو ہوں تو آج جو حال ہے ہمارا وہ نہ ہوتا اور آج جو حال ہے اس کی وجہ پری قوم ہے چند لوگ نہیں ہیں کیونکہ باقی ہم سب سیلفش ہو گئے کیا کہتے ہیں آپ بالکل اب جیسے جو دیکھیں جو لوگ شیئر کرتے ہیں اپنی جتنی بھی انفرمیشن ہے اب انفرمیشن پر کیا ہوتا ہے جیسی آپ نے شیئر کی آپ کو کمنٹ سانا شروع ہو جاتے ہیں اب ایک دو لوگ ایسے ہوتے جو لیکچر نہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ذات پر کمنٹ کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو بجائے اس کے کہ آپ ان کو جواب دیں اگر آپ اس لیول پہ آگیا جس لیول کا انہوں نے کوئسٹن کیا آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں نا کریں اس سے آپ اپنا مقصد جو ہے وہ اس کو نہ کھویں اصل میں ہوتا کہ ہمارے جو سوشل میڈیا پہ لوگ اپلوڈ کرتے وہ ان کا کوئی ایم نہیں ہوتا جن لوگ کوئی ایم ہے جیسے اگر آپ کوئی ایم ہے سپوز آپ اپنا بزنس پرموٹ کرنا جا رہے ہیں سپوز آپ ایڈوکیشن کو آگے کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں لوگوں کی بھلائی ہو یا آپ کی بھلائی ہو تو آپ اپنا ایم اپنا گول سیٹ کریں جس گول پہ آپ اس پہ آئے ہیں اپلوڈ کریں آپ خامہ کی چیزیں جب اپلوڈ کریں گے خامہ کے لوگ آپ کے ساتھ ایڈ ہوں گے خامہ کی آپ کو ایڈوائز ملیں گی آپ کو کمنٹ ملیں گے پھر آپ کو دکھ ہوگا آپ گصہ آئے گا آپ دل دکھے گا آپ روئیں گے اس نے مجھے ایسے کہہ دیا اس نے میری باڈی کو کہہ دیا اس نے میری آنکھوں کو کہہ دیا اس نے میری مطب آپ کے اوپر ہی ظاہر ہے جب آپ اپنے آپ کو اپلوڈ کریں گے تو کوشش یہی کریں ایک پوزیٹیو چیز اپلوڈ کریں ایک ایم رکھیں جب آپ نے کوئی چیز آگے ایم کے تھروں چل رہے ہوتے نا تو اگر سائیڈز میں کوئی ایسے ہرڈرز آتی بھی ہیں لیکن آپ کو ایم آپ اچیف کریں تو آپ کو یہ چیزیں بری نہیں لگتی لیکن جب آپ کوئی ایم ہی نہیں ہے خام اپلوڈ کریں تو پھر یہ دراصل ہمارے یہاں جو ایک ایشو ہے نا ہم شکلوں پہ چلے جاتے رہو عمل پہ لی جاتے جو سب سب بڑا ایشو ہے ہم ہی دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا لگ رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دنیا جہاں میں ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ وہ کر کیا رہا ہے کتنا بہتر ہے آپ کے لیے معاشرے کے لیے قوم کے لیے ہمارا جو پرابلم ہے لوگ جو آپ کا مقصد ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں تو آپ بھی نیچرلی ہٹی جاتا ہے آپ نے کسی نہ کسی کو جواب دینا ہی ہوتا ہے اور ایسا سوال ہی کیوں آپ سنیں وہ کہے کیا رہا ہے بلکل آپ بلکل صحیح رہے ہیں کہ اصل میں چیز یہ ہے کہ یہ ہم جو نیگٹیو لوگ ہیں جو آپ کو بار بار آپ کو تکلیف دے رہے ہیں تو آپ کو دیکھیں فرین لسے نکال دینا چاہیے پہلے بات یہ اب یہ آپ نے سٹارٹ بھی کیا تھا کہ فرین بھی دیکھ سکتے اور فرین کے فرین بھی لیکن یہ آپ پاس دیکھانا آپ جس کو چاہے دکھانا اور جس کو نہ چاہے دکھانا تو آپ کے پاس آپ چاہے تو آپ صرف فرین ہو جائیں گے اپنی فیملیز میں بھی اور دوستوں میں بھی اور کئی بیماری جنم دیں گی ہاں بالکل پھر اس کے بعد دیکھیں پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے ہی ہمارے ہاں مہنگائی اور اس طرح کے بہت زیادہ اشیوز ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ سٹریس میں ہیں اور ہم لوگ رات بھر سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے اور جس کا کوئی مقصد بھی نہیں اور پھر ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کو کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی کمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے اور مار پیٹائی تک چلے جاتے آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے تروں اتنی زیادہ انٹرس ڈیویلپ ہوتی ہے کہ لوگ شادیا بھی کرتے ایسا بھی ہے لیکن وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح جیسے ہم ذکر کر رہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کو ڈسکس کریں گے اور آپ کی فیملی کے بارے میں دوسرا کو نیگیٹیو کمنٹ دے گا تو آپ لئے بہت تکلیف نہیں ہو سکتا سر آپ نے بڑی اچھے بات کی ساری رات بیٹھتے ہوں گے بڑے بہت بڑے ہو گئے اللہ رحم کرے بچے سوٹے ہی نہیں جو اکثر سنا گیا دیکھا گیا جو ایڈیوکیشن لے رہے ہیں سکول تک بچے پڑھ رہے ہیں لیکن جہاں سکول کروس کیا آپ کالیج میں آئے کیونکہ وہاں تو آپ بڑا فلیکسیبل معاملہ ہے کالیج یونیورسیٹی میں آپ گئے بیٹھے ہوتے چار چربے تک بیٹھے ہوتے اکثر پتاتے کہ سوہ سوہے ہیں تو ساری رات اگر آپ شوشل میڈیا میں بیٹھ چیزیں کر رہے ہیں تو یہ پوزیٹیو چیزیں تو نہیں ہو سکتی میں سمجھ تا ہوں یہ کیا کہتے آپ دیکھ میں آپ یہ چیزیں تو آپ الگ بات ہے میں دیکھا جیسے فیس بک پہ ریل چلاتے لوگ چھوٹی چھوٹی کالیج بچیاں ڈانس کر رہی ہیں ڈانس کرتے اپنی کار رہی ہیں تصویر چشمہ دیکھیں یا تو چلیں کوئی آپ فنکشن اٹین کریں سپیشلی کوئی ایڈوکیشنل کوئی سیمینار کوئی ورکشاپ اسی کو کنٹینیو کریں ایک چھوٹی بریک کے بعد ریڈیو رسپیک پیس محب کیجئے مجھے روکنا پڑا دکٹر شوان آس کو حالہ کہ ان کا بولنا اور ان کا میسیج بہت بہت ویلیوی لگتا ہے لیکن انشاءاللہ اسی کنٹینیو کرتے ہیں چھوٹی بریک کے بعد ریڈیو کبھات بلکم بیک تو ڈاکٹر شوان آس کچھ کہتی اور میں نہیں چاہ رہا کہ میں زیادہ بخواس کروں یا بات کروں ان کو کرنے دوں ان کے مسیج بڑے دلیو بل ہوتے ہیں اور آپ سنتے بڑے خواب سے ان کو کبھی ہمیں بھی سن لیا کریں جی ڈاکٹر صاحب آس دیکھیں میں یہ سوچتی دیکھیں اگر اس کے بعد نیگیٹیو کمنٹس آتے ہیں آپ کے فادر کو پتہ چلتا ہے آپ کے بھائی کو آپ کی تعلیم اس سے دیسٹراب ہو سکتی ہے سوپوس آپ کا بھائی وہ چیز دیکھتا ہے وہ دیکھتا میری بہن اس طرح کر رہی ہے لڑکو کے آرہے ظاہر سی بات جیسی چیز آپ دارے لیے کمنٹس ویسے ہی آئیں گے نا آپ کے پاس تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو خود سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے اور فیملی کو بھی نظر رکھنی چاہیے بچوں کی میں حیران یہ ہوتی ہوں کہ کیسے پیرنٹس اجازت دے دیتے ہیں بچیوں کو اس طرح آپ اتنی عجیب عجیب ویڈیوز میں دیکھتی ہوں ریلز پہ پڑی ہماری عام بچیاں دانس کرتے وے اور ایسے ولگر دانس کرتے وے ان کی چھوٹی چھوٹی ریلز تو اس سے وہ فیمس ہوں گی جیسی چیز کہتے نہیں جیسا مو ویسی بات تو پھر ویسے ہی چیزے آئیں گی اور پھر اگر کوئی عورت اپنی جیسے گھر میں ان کی فیملی میں کوئی پرابلم جل رہا ہے وہ ڈپریشن میں ہے اور وہ کوئی چیز اپنی اپلوڈ کر دیتی ہے اس کے بعد اگر اس کی کسی کے ساتھ کوئی یہی سمجھے گا آپ کی اس پہ کمنٹ دیا ہے تو کیوں دیا ہے تو یہ بہت ساری چھوڑی چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے لئے جھگڑے کا باعث بھی بنتی ہیں پھر آپ کو فساد بھی اور یہ بہت تبالت اختیار کر جاتے ہیں تو کوشش یہی کریں کہ اپنے اپنے گھر کے اوپر نظر رکھیں اپنے گھر کے بچوں کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کیا اپلوڈ کر رہے ہیں بچوں پہ گھر پہ میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ پہ بھی نظر رکھے بگا بلکل بیشورد ریلز بھی ویڈیو بھی بہت اپلوڈ ہوتی ہے ٹک ٹاک کا سلسلہ چل پڑا ہے بچے اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ بھی لیمٹ میں رہ کے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کافی ٹک ٹاک ٹک ٹاکر جو ہیں وہ فیموس ہوئے ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ وہ بھی لیمٹ میں رہے ہیں کیونکہ بہت چیزیں وہ کر لیوز بھی آنے لگی تیکھیں بات وہی یہ ہے کہ فرنس ہوتے ہیں اگر کسی قریب والے نے دیکھ لیا تو کیا ہوتا ہے ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے رب صاحب کیا کہتے ہیں آپ نے بات کی تھی کہ میری بھی جولی میں آگیا ہے بارال کہ فیس بک کے ذریعے شادیہ بھی لوگ کرتے تو یہ آپ نے بات کی تھی مطلب یہ کچھ سمجھ میں نہیں ہے ہمیں تو پتہ چلتا ہے نا کہ پاکستانی مردوں کو باہر کی لڑکی نے پسند کی اور یہاں آگے شادی کی تھی یہ شادی ہونا تو الگ چیز ہے آپ ٹک ٹاکر کی بات کر رہے ہیں بے شک لوگ کرتے ہیں بچے کرتے ہیں بچیاں بھی کرتی ہیں میرے خیال میں اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کے husband ان کو اور لڑکی ہے لڑکی اگر husband کر رہا تو ان کی wife کو پسند نہیں ہوگا یہ اس طرح کی کوئی چیز سوشل میڈیا پہ یا ٹک ٹاکر اس طرح کی آپ دیکھیں تو آپ مجھے نہیں لگتا کہ جو ٹک ٹک ویڈیو بناتے ہیں شادی کے بعد اس کو کنٹینیو بھی کرتے ہوں گے کنی میرے پاکستان پہ کیا حادثہ ہوا آپ اپنی لائف برباد کر دیتے آپ کو بچوں پہ جو ڈرشوان نے کہا بچوں پہ نظر رکھنی ہے آپ کے لیے دونوں ہی اکوال ہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو یہ نہیں کہ لڑکیوں پہ نظر رکھے لڑکوں کو ایسی چھوڑ دیں تو ان والمیٹ دونوں کی ہوتی ہے ایک اچھا پاکستانی بنانے کے لیے اچھا شہری بنانے کے لیے اور اس کی فیوچر برائیڈ کرنے کے لیے آپ کو ان پہ نظر رکھ نی ہے تو یہاں ایک چیز مجھے یاد آئی کہ آج انسانی حقوق کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے تو وہ پاکستانی جو اس وقت ہمارے مسلمان جو کشمیر کے اس سائیڈ پہ ہیں جو اندین سائیڈ ہے اس پہ بہت ظلم ہو رہا ہے ہمارے فلسطین بھائیوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے جو ان دنوں میں اسرائیل بغیرہ بہت زیادہ ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں تو امریکہ نے دیکھا کہ اکثر وہ سنی ان دیکھی ان دیکھی کر دیتا ہے جیسے انڈیا جو ہے اس وقت بہت زیادہ مسلمانوں پہ ظلم کھاتا ہے تو میں اس ویڈس ٹی وی کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ دوسرے کسی مذہب کا اسی طرح ہی ہے جیسے مسلمان مسلمان بھی اسی طرح ہی ہیں آپ اگر ان کی کیر کرتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھی اسی طرح ہی اللہ کی مخلوق ہے اور بلکہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اقدار ہیں جو ہماری جو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ سلم کو ہمارے نبی بنا کے بھیجا انہوں نے جو ہمیں سکھایا جو ہم جس اس ان پہ چلتے ہیں اسلام اقدار پہ تو سب سے بہترین ماشاء اللہ ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں لوگ ہمیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں خدا رہا ہم پہ ظلم نہ کریں کیونکہ ظلم اگر بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے بلکل صحیح کارڈوک صاحب آپ نے لیکن اس میں بہت چیزیں انوال ہیں اس پہ کبھی بڑا لمبا ایک ٹاپک ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی اچھا مسلمان بنا ہے انسان بنا ہے مسلمان بنا ہے بلکل کیونکہ ہم بھی سب سے پیار کرتے ہیں اور لوگ بھی پیار کرتے ہیں بیچ پہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں سب طرف سے ہمیں تو وہ چیزیں کرتے تو تھوڑے سے لوگ معاملات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں یہ تو خیر اللہ تعالی معاملہ فرمائے اور یہ دن نہ مرائے عمل کر گیا ہے بلکل پرابلم کیا ہے کہ ہم ایک دن مناتے اور تری سکسٹی فور ڈیز جو ہے نا ہم اس پر عمل کر رہے ہوتے الٹے چیدے یہاں جو ہم آج کے اس سے دیکھا گیا ہے کہ دیکھیں شوشل میڈیا کو تو یوز کرے بندہ ٹھیک ہے نا لیکن بید لیمٹس میں سو بچتا ہوں ایک اس کے لیے خاص بار جی بلکل نہیں بہت اچھا ٹوپک آج آپ نے ڈسکس کیا اس میں صرف اپنی ویور سے یہ کہنا چاہیں کہ دیکھیں سوشل میڈیا کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن ہر چیز کے لیے ایک criteria ہوتا ہے جیسے medical میں admission کے لیے criteria ہوتا ہے ایک status ہوتا اب ایک چیز کی requirement ہوتی ہیں اگر آپ ان requirement کو fulfill fill کرتے ہیں تو آپ پھر اس جگہ جا سکتے ہیں آپ کو اس جگہ جانے کے بعد آپ کو ایک degree ملتی ہے لیکن اگر آپ اس criteria کو meet نہیں کرتے تو آپ کو وہاں جانے سے نہ تو کوئی fame ملے گی نہ سکس ملے گی بلکل اسی طرح سے social میڈیا جو ہے اس چیز ہر آدمی کے لیے نہیں بنی ہوتی ہر پروفیشن ہر انسان کے لیے نہیں بنا ہوتا ہر آدمی کو اگر آپ کسی ایکٹر سوشل ایکٹیویسٹ یا کسی بھی فیمس آدمی کو دیکھتے ہیں وہ اپلوڈ کرتا ہے تو آپ ان کو کوپی نہ کریں پہلے آپ اپنی کریڈی بہت اچھی بات کی راشوانا نے آدمی کو زور دیا نا بتا دو میں آدمی آدمی یہ کیا آدمی آدمی ہوتا ہے آدمی ہوتا ہے نا جیسے آپ نظر آدمی آخری لمحات کو آپ نے اچھا کر دیا یہ آپ لوگوں کے لیے ایک شیر ہے چھوٹا سا ہر بات پہ کہتے ہو کے تو کیا ہے خود ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے سر ہم نے تو کچھ بھی بولا یہ بولے جا رہا دیکھیں میں آخری لمحات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری ویورز کو ہمارے چاہنے والے جو ہمیں کمنٹس کرتے ہیں ان کو کسی بات سے برا لگا ہو ہم اس کے لیے آپ کی لائف کے بارے میں آپ کی فیملی کے بارے میں آج بھی ہم ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں شیئر کریں جو پوزیٹی ویٹی کرے نہ کہ نیگٹی ویٹی کرے تین کیو سر ونس اگین بین پار آخر دیس پرگرام یو بار آلویز انشاءاللہ آہ تو دیکھیں وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ورنہ یہ سوشل میڈیا بہت برا ٹوپک ہے بس بات اتنی سی ہے کہ لیمٹس جتنے لیمٹس میں ہوں گے اور بڑی چی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کرائیٹیریا یعنی ایک چیز تک پہنچنے اتنا بڑا ایری ہے شوشل میڈیا اس میں اتنی چیزیں ہیں اتنی چیزیں ہیں کہ ہر چیز ہمارے لئے فائدہ بند ہو نہیں سکتی نیچرل نا ہم وہ کریں جہاں محسوس کریں اور انہی لوگوں سے جڑے رہے جو ہمارے لئے بینیفیشل ہو جہاں اگر پڑھنے ٹاپک لے کے آپ کے پاس آئیں گے تاکہ ہماری جس تجو جاری رہے اور آپ کی ہیلتی لائف کے لئے ہم کام کرتے رہے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے باہن